جی میں آپ کو بتاؤں گے جیسے کہ کراچی وارٹر اینڈ سوی بورڈ کرنگی ساڑھے پانچ نمبر نز بلال مسجد ڈی ایریا کا علاقہ ہے جہاں پر یہ سیوریز کا گندہ پانی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ گزشتہ گاہے بگائے کئی مرتبہ علاقہ مکینوں نے شکایت بھی کی جس کے باوجود یہ ہے گندہ پانی یہ شہراؤں پہ گلیوں میں اور بعض گھروں میں داخل ہو رہا ہے لیکن کراچی وارٹر اینڈ سوی بورڈ کے جو افسران ہیں جو کرتا دھرتا جو ملازمین ہیں ان کو بارہا شکایت کی لیکن انہوں نے اب تک اس پر کان نہیں دھرا جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ علاقہ مکینوں کے مطابق سیوریز کا پانی جی گزشتہ بیس دنوں سے جو ہے بلکل جو ہے وہ گلیوں میں گھوم رہا ہے جبکہ مسجد کے اطراف جو بلال مسجد بتائی جاتی ہے کہ بلال مسجد کے اطراف جمع ہو رہا ہے اور جبکہ مسلسل شکایت بھی کی گئی لیکن اس کے برقس جو ہے لوگوں نے بتایا کہ جن کا رابطہ کراچی وارٹر اینڈ سوی بورڈ کے جو انجینئر ہیں سوہیل اسری اور سب انجینئر شوکت کو مسلسل فون بھی کر رہے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے رابطہ نہیں کر رہا ہے اور اسی طرح سے ایک کنڈیمنٹ سنین نے رابطہ کیا اور اس کو پانچ سو روپے دیے علاقہ مکینوں نے کہ اس کو صفائی کر دی جائے لیکن ماشاء اللہ سے وہ بھی پانچ سو پر لے کے چلے گئے اس کے بعد وہ صفائی نہ ہو سکی جبکہ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو کورنگی ساڑھے پانچ کا علاقہ ہے بارہا شکایت کی گئی ہے لیکن شکایت اب تک ان پر کان دھرنے کوئی نہیں ہو نہ ان کو کا صفائی کرنے والا جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی حوالے سے ہم نے بھی رابطہ کرنے کی کوئیش کی ہے جو یہاں کے اسی ہیں اسلام آوان جو گدشتہ کئی ماں سے یہاں پر تائنات ہے اور اسی کی فرائض میں اور یہ یہ بھی لوگوں کا فون نہیں اٹھا رہے بلکہ ہم نے بھی کہیں مرتبہ ان سے رابطہ کرنے کی کوئیش کی گئی انہیں نے فون اٹھانا گوارہ نہیں کیا اور تاکہ لوگوں کے آواز کو ان تک پہنچائے جائیں لوگوں کے مسائل آہ حل کروائے جائیں لیکن افسوس کے ساتھ بتانا پڑا ہے اپنے ناظرین کو کہ اسلام آوان بھی جو ہے فون اٹھانے سے خاصے رہے اور لگتا ہے کہ جتنے بھی افسران ہیں جو موجود ہیں ایم ڈی ہیں ان کو فیل کرنی کوئیش کی جا رہی ہے یقینا چیئرمن سید ناصر شاہ اور ایم ڈی وارٹر بورڈ صدر اللہ خان جو ہے وہ شہریوں کو بار حق جو ہے وہ بتا چکے ہیں کہہ چکے ہیں اور افسران کو سختی سے اپنے اجلاس میں بھی کہا ہے کہ شہریوں کو ہر ممکن سہولیت فرام کی جائے پانی اور سیوری کی گندگی سے خلاص سے نجات دی رہے جائے لیکن جو افسران ہیں وہ عام آدمی سے عوام الناس سے ملنے کو تیار نہیں نہ ہی ان کے مسائل حل کرنے کو تیار ہیں اور یہی وجہات ہے کہ آج یہ کھلے عام اور سرے عام گندہ پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور اور نہ ہی ان یا یہ کوئی کام کرنے کو فیلحال تیار ہو رہا ہے جی چیوکن لائک کر کے فیس بوک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائب بننا مت بھولیے